السلام علیکم دوستو میں ہو علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں علی خان سکیلز ان ولوگ دوستو آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے والا آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ کے حالات دن بہ دن یہ حالات خراب ہوتے جا رہے تھے اور ابھی نورمل ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمارے دوست کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو ہر بھائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ گلف کنٹریج جائے جیسے کہ سعودی عرب آج کل اگر آپ لوگ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو پلیز ان دو تین باتوں کا خیال رکھئے نمبر ایک سعودی عربیہ کی ابھی جو حالات ہے وہ سب کو پتا ہے کیونکہ جو اول ویزا ہولڈر ہے وہ پاکستان میں پسے ہوئے جیسا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں سعودی عرب جانے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ویزا لیا ہوا ہے یا آپ ویزا لینا چاہتے ہیں تو ان دو باتوں کا خیال رکھئے نمبر ایک اگر آپ ٹریول ایجنسی سے آپ نے ویزا لیا ہوا ہے اور وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ آپ پیسے لے کر آئے آپ کا جو بقایا بیلنس ہے وہ لے کر آئے آپ آپ کا کام کریں گے تو پلیز یہاں پر رکھ جائیے کیونکہ ابھی بھی سعودی عربیہ کی حالات خراب ہیں ابھی سعودی عربیہ کی فلائٹس بھی نہیں کھلے اوپن نہیں ہوئے تو ویزے کس طرح کھولیں گے کیونکہ پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے لئے ابھی کام نہیں کر رہا اور سعودی عربیہ کی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ پاکستان میں وہ بھی اس وقت نئی ویزے پہ کام ابھی تک نہیں کر رہا ان پہ پروسس نہیں ہو رہا تو اگر آپ پہنچ جانے کا خواشمند ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دو کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ ابھی تک رک جائیے پاکستان میں ہی جیسے ہم ویزے پرانے ویزے ہولڈر ہی رکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ ابھی نہیں جا سکتے اور ہاں اگر آپ سے ایجنٹ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ ان کو ابھی بیلنس جو آپ کا بقایا ہے یا آپ ان کو ویزے پروسس کے نکل جو پیسے دیتے ہیں وہ ابھی آپ مد ان کو دیجئے کیونکہ کہنے میں آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ تقریباً دو سال تک نئی ویزے پر جو ہے نا بین لگا دے گا اور دو سال تک جو ہے نا نئی ویزے ہولڈر جو ہے نا وہ نہیں جا سکیں گے مطلب یہ ہے جن کے لگے ہوئے ہیں وہ ہی جا سکیں گے لیکن نئی ویزے ہولڈر جو ہے ان کے جو اس طرح کے تفصیلات آ رہے ہیں اور یہ خبریں آ رہے ہیں اپنے دو تین دوستوں سے بھی سعودی عربیہ کے جو دوست ہیں ان سے پوچھا کہ نئی ویزے ہولڈر جو ہے جو ابھی نئے نئے ان پر کام چل رہے ہیں اور نئی ویزے خریدنا چاہتے ہیں ان کا کیا پروسس ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ایسی کوئی اوفیشل نیوز نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کے ترہ ترہ کی پیسے مانگ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو پرانے پیسے ہیں جو آپ کا جو بیلنس سے بقایا وہ آپ جمع کیجی تاکہ آپ کے ویزے پر کام ہو سکے لیکن اس طرح وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا سعودی ایم بیسی ابھی رکی ہوئی ہے اور وہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے جو ویزے ہیں لوگ خریدے گئے ویزے ہیں ان پہ ابھی تک کام نہیں ہو رہا اور وہ ابھی تک بند ہے تو کہنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ دو سال تک ان ویزوں پہ تھوڑا سا کام لیٹ ہوگا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوگا ہوگا ضرور لیکن دو سال تک ان کے ویزے ڈیلے ہوں گے تو میں آپ سب دوستوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بائی کے لیے یا دوستوں کے لیے ویزے لیے ہوئے ہیں اور ان پہ کام چل رہا ہے تو پلیز ان سے کہیے کہ آپ خود ایجنٹ کو جو ہے نا پاکستانی ایجنٹ ہوتا ہے عربی ایجنٹ ہوتا ہے سعودی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے آپ ان کو ابھی تک پین نہ کریں ان کو ابھی تک پیسے نہ دیں جب تک سعودی عربیہ خود ہی یہ اعلان نہ کریں فلائٹس نہ کلیں اور حالات نارم تب تک نہ ہو تو آپ ان کو پیسے نہ دیا کریں تو یہی جو ہے نا دوستوں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یہ ایک میسج جسے میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ان سے کفیل اور ان کا ایجنٹس بار بار پیسے مانگ رہا تھا کہ ہمیں پیسے دی جی تاکہ آپ کے ویزے پہ کام ہو سکے وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا جوازات کی طرف سے یا سعودی پاکستان کے بیسی کی طرف سے ویزو پہ ابھی تک پروسس نہیں ہو رہا اور بیلنس پیسے ہوتا ہے وہ ڈوب جاتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو یہی ایک میسج جس دینا چاہتا تھا جو بھائی حضرات نئے ویزے ہورڈر ہیں ان کے لیے ایک میسج جس ہے آگے ان کو یہ پیغام ان تک پہنچائے کہ ان کو پتا چلے اور ابھی تک وہ کسی کو پیسے ٹرانسفر نہ کرے یا ان کو نہ دے شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور لائک کامنٹ ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگ اس طرح کے ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو مزید اس طرح کے ویڈیوز لے کر آؤں انجالہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ